رمضان میں قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں بغیر ترجمہ کے محمد ارفان انڈیا سے رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا وزلے بغیر ترجمہ کے جبکہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کم ہو پاتی ہے دونوں طرح سے پڑھیں ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں اور ویسے مستقل طور پر تلاوت بھی کریں دونوں کا الگ الگ سواب ہے روزہ افطار کا صحیح طریقہ افطار کے لیے سائرن کی آواز سننا کافی ہے یا آزان کا انتظار کرنا چاہیے محمد رشاہ اقبال کشمیر سے نہ آزان کا انتظار کریں نہ سائرن کا آپ اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں دیکھیں غروب آفت آپ کا ٹائم کی ہے مثلا اگر سات بجے ٹائم ہے تو سات بچ کے تین منٹ پر افطار کر لیں احتیاطاً تین منٹ تاخیر کریں یا کم سے کم دو منٹ تو کریں اس کی وجہ میں پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کیونکہ بعض جگہ آزانیں جلدی ہو رہی ہیں اور بعض جگہ سائرن جلدی بچ جاتا ہے تو اس لیے آج کل یا تو موزن پر پورا اعتماد ہو اس کو پتا ہو چیک کر لیں کہ یہ صحیح ٹائم پر آزان دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں تو برنہ اصل مدار ہے سورج غروب ہونے کے بعد روزہ میں گیم کھیلنا کیسا ہے روزہ رکھ کر گیم کھیلنا یا لوڈو کھیلنا کیسا ہے عبدالعزاق نو شہرہ فی روز سے روزہ رکھے بغیر بھی گیم کھیلنا بلا وجہ کوئی ایسا جس میں صحت بھی نہ ہو تو ٹائم ویسٹنگ ہے جو اچھا کام نہیں ہے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرعی ترکہو مالا یعنی اسلام کی اچھائی میں صحیح ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے ٹائم ویسٹنگ ہے روزہ رکھنے میں تو اور زیادہ ہے کہ اس میں تلاوت ذکر کریں لیکن بارال جائز ہے گناہ نہیں ہے اور لوڈو اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ تو تھوڑی سی گیدرنگ ہو جاری ہے اس بہانے اور محبت بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ امید سواب بھی مل لے گا